ہلو ایبری بان ایک بار پھر سے ہم آپ کے لئے بہت سندر سی جانکاری پیس کرنے کے لئے آج حجر ہے تو پیارے بچوں پیارے ساتھیوں میرے چھترباسیوں میرے دیش فاسیوں آپ کے لئے ایک بہت سندر سی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ جیبن کیسے جیا جاتا ہے جیبن کیسے جیا جاتا ہے دھیان سے آپ میری بات کے لئے سمجھنے کا کشت کریں گے اور اسے کہیں نہ کہیں سکھا لیں گے کہ باستم میں جیبن کیسا ہے کیا دوسروں کے سارے جیبن چل سکتا ہے تو اسی سے سمبندت میں آپ کے لئے جو ہے کچھ باتیں پیس کر رہا ہوں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک سمجھ کی بات ہے کہ میڈک سبھی میڈک اکھٹے ہوئے جب سبھی میڈک اکھٹے ہوئے تو میڈک بہت زیادہ دکھی تھے پریسان تھے تو میڈک لوگوں نے میٹنگ کی کہ سبھی کے نیتہ ہیں سبھی کے نیتہ ہیں گنگواروں کے نیتہ ہیں یادبوں کے نیتہ ہیں سبھی جاتی کے نیتہ ہیں لیکن میڈکو ہمارا کوئی نیتہ نہیں ہے میڈک اپنے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا کوئی بھی نیتہ نہیں ہے ہماری جاتی کا ایک اپنا رہنوما نہیں ہے ہماری جاتی کا اپنا آقا نہیں ہے ہمارا نیتہ ہی نہیں ہے تو میڈک بہت زیادہ پریسان تھے میڈکوں نے کہا کہ چلو بھولے بابا کے پاس بھولے بابا کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سب کے پاس آپ نیتہ ہیں اور ہمارے پاس نیتہ نہیں ہے ہم ان سے نیتہ لے کے آئیں گے تو سب ہی میڈکوں نے کہا کہ چلیے آج ہی چلتے ہیں تو سارے کے سارے جو میڈک تھے وہ چل دیئے بھولے بابا کے پاس میں اور انہوں نے کہا بھولے بابا آپ کی جے ہو تو بھولے بابا نے کہا بتاؤ میڈ کو کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا آپ سبی کے نیتہ ہیں ہمارا نیتہ نہیں ہے آپ ہمارے لئے نیتہ دے دو تو بھولے بابا تو بھولے بابا ہے انہوں نے بیل نہ دیا سے کہا کہ جاؤ ان کے سنگ آسے تم ان کے نیتہ اب تو میڈک جو تھے خوشی کے مارے پاگل ہو گئے اور ناستیوں آ رہے ہیں کہ ہمارا نیتہ جندہ باد بیل نہ دیا جندہ باد اب سارے کے سارے جو میڈک ہیں وہ رات بر جسن کرتے ہیں کہ نیتہ ہمارا کتنا بہتری نہ تگڑا لیتا اور ہم سے اونچا نیتہ اور ہمارا جو نیتہ ہے وہ سینگ والا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیتہ ہے وہ گورا چٹا ہے سفید بوڈی کا ہے تو سارے کے سارے جو میڈک ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں رات ان کی جسن میں کٹتی ہے صبح کا سمیہ ہوتا ہے تو سب میڈک اکھٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیے ہم اپنے نیتہ کے لیے چرا لائیں ان کے لیے لے چلتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ خواہ لائیں آپ سب میڈک چل دیئے بیل نہ دیا کے ساتھ جب بیل نہ دیا جب چلنا ہے تو کسی میڈک کا جو ہے پیر ٹوٹ گیا کسی میڈک کا پیٹ فٹ گیا اور کسی میڈک کے دات نکل گئے جب انہوں نے پیر رکھے جب بیل نہ دیا بیٹھے تو دو تین میڈک جو ہے وہ مر گئے کچھ دنوں کے بعد میں میڈک لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں میں تو بہت سارے لوگ ٹکیل ہو گئے کتنے لوگ جخمی ہو گئے کتنے لوگ لنگڑے ہو گئے کتنے لوگ لولے ہو گئے انہوں نے کہا بھئی جن نیتہ بہت کترناک ہے سب نیتاؤں نے پھر سے مٹنگ کی کہ بھولے بابا پاس چلنا اور ان سے کہیں گے سب اپنا نیتہ لے لو ہمیں دوسرا نیتہ دے دو تو میڈک بولے چلو سب میڈک پھر سے کہے بھولے بابا کے پاس انہوں نے پھر سے کہا بھولے بابا آپ کی جائے ہو آپ نے جو نیتہ دیا وہ سب بہت زیادہ کترناک ہے ہمارے کتنوں کے لیے جو ہے لنگڑا کر دیا کتنوں کے پیٹ پڑ دیا اور کتنے لوگ جو ہے مر گئے کتنے لولے ہو گئے کتنے لنگڑے ہو گئے صاحب اپنا نیتہ جو ہے رکھ لیجئے ہمیں دوسرا نیتہ دے دو اب بھولے بابا تو بھولے بابا تھے انہوں نے گلے سے سامپ نکالا اور انہوں نے کہا آج سے یہ سامپ تمہارا نیتہ ہے جاؤ اسے اپنا نیتہ بنا دو اب میڈا خس خسی کے مارے جو ہے پاگل ہو گئے بہی سے ناشتو گئے آ رہے ہیں کہ یہ نیتہ بہت بڑی ہے ملا یہ نیتہ جو ہے ہم سے چھوٹا بھی ہے اور یہ نیتہ چکنا بھی ہے اور یہ نیتہ جمین پر رینگنے والا ہے یہ نیتہ جو ہے سب سے بڑیہ نیتہ ہے رات بر جو ہے جسن کرتے ہیں میڈا اور کہتے ہیں صاحب بہت ہی سندر نیتہ ملا ہمارے نیتہ کی جے ہو اب ہوتا کیا ہے اسی سامپ کے ساتھ میں میڈا کرہنا شروع کر دیتے ہیں دیرے 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 وہ میڈاک اپنی گنتی جب گنتے ہیں تو وہ کم نجر آتے ہیں تو میڈاک بولے بھئیہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہے ہم لوگ پہلے بہت تھے اب جب سے یہ سامپ نیتہ آیا تب سے کیا کچھ کم ہو گئے تو میڈاکوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہمارا جو نیتہ ہے اس کو رات میں جو ہے اس کا نیرکچن کرتے ہیں اور چپکے سے دیکھیں گے کہ کہیں ہمارا نیتہ گربڑ تو نہیں کر رہا ہے گھٹالہ تو نہیں کر رہا ہے اب سارے کے سارے جو میڈاک تھے وہ ادھر ادھر چوتھر فا لگ گئے اور جب جیسی آدھی رات ہوتی ہے سامپ کیا ہوتا ہے ٹنکو نام کے میڈاک کو گٹک جاتا ہے ارے میڈاک بولے ارے صاحب یہ تو ٹنکو نام کے میڈاک کو گٹک گیا تھوڑی دیر کے بعد ہے ٹنکو نام کے میڈاک کو وہ گٹک لیتا ہے ارے میڈاک بولے مر گئے صاحب یہ تو بہت خطرناک جو ہے یہ تو بہت خطرناک نیتہ ہے یہ تو معاملہ ہی صاحب کر رہا ہے بھولے بابا کے پاس میں سارے کے سارے جو ہے میڈاک پھر سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھولے بابا آپ کا جو دوسرا والا نیتہ ہے یہ تو صاحب معاملہ ہی بلکل صاحب کر رہا ہے ہمیں یہ نیتہ نہیں چاہیے ہمارے لئے دوسرا نیتہ دے دو تو بھولے بابا نے کہا مورک میڈ کو مورک میڈ کو تم دوسروں کے سارے جینا چاہتے ہو دوسرے نیتہوں کے سارے جینا چاہتے ہو دوسروں آقاوں کے سارے جینا چاہتے ہو اے میڈ کو سنو دھیان سے اپنے اپنا نیتہ خود بنیے خود اپنا جو ہے اتحاس بنائیے خود اپنے لیڈر بنائیے دوسروں کے سہارے کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی اور بھولے بابا دیکھیں ان کے لئے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے میڈ کو اپنی جمعی اپنا آقاس پیدا کر اے میڈ کو اپنی جمعی اپنی آقاس پیدا کر اور اپنا ایک الگ اتحاس پیدا کرو اے میڈ کو اپنی جمعی اپنا آقاس پیدا کر اور اپنا ایک الگ اتحاس پیدا کر مانگنے سے کب ملتی ہے جندگی اے میڈ کو اپنا ایک الگ بسواس پیدا کر تو کسی نے ایک سیر ایک سائر نے ایک دوسری لائن کہیے کہ نہ ہم نسی سے نکلے گا نہ ہم سفر سے نکلے گا نہ ہم نسی سے نکلے گا نہ ہم سفر سے نکلے گا اور اپنے پاؤ کا کانٹا بس ہمی سے نکلے گا تو اس میڈگوں والی کہانی سے ہمیں یہ سچھا ملتی ہے کبھی بھی ہمیں دوسرے کے سارے نہیں رہنا چاہئے ہمیں جو ہے اپنا خود کا اتحاس بنانا چاہئے ہمیں جو ہے اپنے خود کا جو ہے ایک ریکارڈ بنانا چاہیے تو پیارے بچوں پیارے ساتھیوں خوب محنت کریے اپنے نیتا خود بنیے اور جیون میں بہت ساری ترقی کریے Thank you very much